سکندر بک صاحب اس سے پہلے کہ میں ٹی ٹوئنٹی ٹیم کے انتخاب پر آپ سے بات کروں اس سے پہلے کہ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ جو اوپنرز کی بھرمار ہے ٹی ٹوئنٹی ٹیم میں آپ کو کیا لگتا ہے رزوان اور بابر کی جوڑی ٹوٹنے کے لیے جا رہی ہے کیا اس جوڑی میں نیا کامبینیشن آزمانے کی بات کی جا رہی ہے کیا بابر اور رزوان کو آرام کرانا سود بند ہوگا کیا نئے کپتان شاہین شاہ آفریدی بابر اور رزوان کے ساتھ آگے بڑھیں گے یہ بہت سارے سوال آتے ہیں لیکن پہلا سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا آج میلون میں پاکستان ٹیم نے پہلے پریکٹس سیشن میں شرکت کی ہے اور وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق ٹیم منجمنٹ خرم شہزاد کی انجری کے بعد کچھ خوف میں مفتلا ہے دری ہوئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج شاہین شاہ آفریدی ٹیم کے ساتھ میلون تو آئے ہیں لیکن انہوں نے ایک گین بھی نہیں کی پریکٹس میں یہ دیکھو یہ انجریز تو ہوتی رہتی ہیں کھیل کے اندر اور آسٹریلیا کے ٹور سے پہلے بھی میں نے یہ پروگرام میں ہاتھ سے آپ کے ساتھ کر رہا تھا یا آپ میرے ساتھ تھے جو میں یہ کہہ رہا تھا یہ جو آسٹریلیا کی پچھز ہوتی ہیں بہت ہارڈ ہوتی ہیں یہاں پر جا کر ہمیشہ کسی نہ کسی کو ضرور انجری ہو جاتی ہے یہ سائٹ کا جو مسل اس کا کھچا ہے جو فریکچر ہوئی ہے یہ میری بھی ایک دفعہ ہو چکے انگلینڈ کے اندر ہوئی تھی اور پھر میں انجیکشن لگا کے اور سٹرپنگ کر کے میں نے وہ میچ کمپلیٹ کیا تو اس کے بعد مجھے دو تین ہفتے کا ریسٹ لینا پڑ گیا تھا صحیح ہونے کے لیے اس میں وہ کافی تکلیف ہوتی ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اس میں کوئی ایسا مزاکہ نہیں ہے مگر یہ کہ جو آپ ابھی ذکر کر رہے تھے کہ دو دن کا میچ ملایا گیا اگر وہ ملا ہے تو this is a very good thing matches ہمیں بیچ میں کھیلے چاہیں جب لمبے لمبے gap ہوتے practice سے زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ match کھیلے جائیں اور اس match سے جو ہے وہ کافی فرق پڑے گا میں تو ویسے ہی شاہین کی جو fitness ہے اس پر مجھے question marks ہیں اور میں تو ان سے request کروں گا cricket board سے بھی request کروں گا کہ یہ ہمارے لئے بہت important ہے شاہین کا fit ہونا اس کو زبدستی نہ کھلائیں please نہ کھلائیں اگر وہ fit نہ ہو تو اس کو T20 نہ کھلائیں اس کو rehab کریں اور اس کو صحیح کریں تاکہ وہ ہمارے لئے ایک بہت بڑا asset ہے ہمارا ہے پاکستان boarding attack کا تو اگر وہ بھی unfit ہو گیا تو بڑا problem ہو جائے گا world cup کے لئے اچھا آپ بھی زید ہے آپ کو آج پروگرام میں on board لینے کا ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتہ یہ کہ surrounding میں stories کا امبار لگا ہوا ہے اور team australia میں test series میں مصروف ہے لیکن وہ دھر T20 میں combination کیا ہوگا کون کھیلے گا کون بیٹھے گا اور کپتان شاہین شاہ فریدی اور ڈیریکٹر محمد حفیظ کس کے ساتھ کس combination کے ساتھ میدان میں اتریں گے لیکن اس سے پہلے جو selection committee کے اندرونی کان ہی سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ بابر اور رزوان آرام کریں محمد حفیظ نے کہا نئی جی ایسا نہیں ہوگا ہمیں مشکل ٹور پر مشکل پلئیئر چاہیے بڑے پلئیئر چاہیے نہیں دکھوٹ صحیح ہے مگر میں نے پرسوں اپنے جی او پاکستان کے پروگرام میں یہی بات کی تھی کہ بھئی آپ بابر کو اوپن کریں اور بابر کے ساتھ رزوان کو نہ بھیجیں کسی اور اوپنر کو ٹرائے کریں آپ ایک پلان کر لیں کہ بابر کے ساتھ جو ہے دو میچ اوپن کرے گا فخر چلیں تو پھر ون ڈاؤن آپ اس کو چوتھے نمبر پہ آپ اس کو رزوان کو بھیجیں رزوان کو بھی کھنا ہے بابر کو بھی کھنا ہے مگر ان کے نمبر چینج کرتے رہے ہیں اور لڑکوں کو اوپر بھیج کے آپ اسی طرح ٹرائ آؤٹ کریں گے جو لڑکے یہ فرحان ہے حسیب اللہ ہے اور سائم ہے ان کو آپ کیسے کیسے ٹرائے کریں گے آپ ان کو اوپر بھیج کے ٹرائے کریں گے ان کو جانے دیں اوپر کھیلنے دیں اور یہ جو ہمارے سینئر کھلاڑی ہیں بابر اور رزوان وہ نیچے سے آکر ان کو ہینڈل کریں ٹیم کو اتنا ان کو ایکسپیرینس ہے کہ وہ یہ کہیں گے نی جی بس میں اوپن کرتا ہوں تو کھیلوں گا ورنہ نہیں کھیلوں گا وہ غلط اب اپروچ ہے یہ ساری دنیا کرتی ہے میں تو نہیں کہہ رہا کہ دونوں کو ڈراؤپ کریں ان کو نیچے لے آئیں ان لڑکوں کو اوپر کر دیں تاکہ نیچے آکے وہ ان کو سمالہ دیں وہ مشکل ہوتا ہے مگر سینئر کھلاڑی ہی کو یہ کام کرنا پڑے گا تو میرے خواہد سے جو اوپر نیچے جو ری شفل کرنا بیٹنگ آرڈر کو وہ بہت ضروری ہے بلکہ آج میں تو خبروں میں سن رہا تھا جیو کی خبروں میں کہ یہ ایسی کوئی فیصلہ کیا گیا ہے کہ سب کو ری شفل کیا جائے گا سب کو دو دو میچز دی جائیں گے which is a very good thing لڑکوں وہ کھیلنے دیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم ہار جائیں سیریز ابھی میں نے پہلے بھی کئی دفعہ زکت کیا ہے ورڈ کپ سے پہلے آسٹریلیا انڈیا میں جا کے ہار نہیں تھی تو کیا ہوا